بسم اللہ الرحمن الرحیم جس ٹاپک کے بارے میں ہے وہ ہے کمپیوٹر سکرین کی ریکارڈنگ اور اس آفٹوئر کا نام ہے زیڈ ڈی سکرین ریکارڈر تو پھر آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی معلوماتی ویڈیو کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس آفٹوئر کا نام زیڈ ڈی سکرین ریکارڈر ہے تو آئیے ہم لوگ پہلے اس کا لیٹسٹ ورزن انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو انسٹال کریں گے اور انسٹالیشن کے بعد آگے میں اس کو ریجسٹر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں جی تو میں نے گوگر میں جا کے زیڈ ڈی سکرین ریکارڈر سرز کیا تو میرے پاس جو سب سے پہلا ریزلٹ آیا ہے یہ اس کے ڈیویلپر کی ویب سائٹ تو ہم لوگ اس کو ویزٹ کرتے ہیں جی تو یہ آگیا ہمارا وہ سافٹوئر جس کے بارے میں میں بات کر رہا تھا اس کا نام ہے زیڈ ڈی سافٹ سکرین ریکارڈر اس کا ورژن نمبر ہے 11.3.0 اور اس کا سائز ہے 8.1 ایم بی تو یہ بہت ہی لائٹ ویٹ اور ملٹی فنکشنل اس کا انٹرفیس ہے اور ساتھ ہی میں اس کے بہت سارے فائدے ہیں جن کے بارے میں میں ابھی آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا تو ہم لوگ سب سے پہلے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یہ ڈاؤنلوڈ انسٹالر کے پٹن کے دبایا میرے پاس یہ آلڈی پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہے تو میں اس کو دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ کروں گا جیسے ہی ڈاؤنلوڈ انکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو انسٹال کریں گے انسٹالیشن کا پروسیجر بھی بہت ساتھ ہے اس کے بعد ہم لوگ جی سب سے پہلے جب زیڈ ڈی سافٹ ویر لانچ ہوگا تو آپ کو سب سے پہلے یہ والی وینڈو دکھائی جائے گی جس میں آپ کے پاس یہ چار اپشن ہے جیسے سب سے پہلے ایک ہاو ٹو ویڈیو کرنے کا انٹرو فیس ہے اس کے بعد آپ یوٹیوب سے آر آن لائن ویڈیو کیپچر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی آن لائن میٹنگ اس کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی گیم کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلی وائی آکشن کو سلیکٹ کرتا ہوں اور سلیکٹ کرنے کے بعدAR آپ نے وہ ریجن سلیکٹ کرنا ہوگا جس ریجن پر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا جس کی ریکارڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے یہ ریجن سیلیکٹ ہو جائے گا تو آپ کے سامنے یہ انٹر فیس آ جائے گا اس انٹر فیس کے اندر ایک ریڈ کلر کا بٹن ہے جو ریکارڈنگ کے لئے ہے اس کے ساتھ تصویر کا بٹن ہے ساتھ میں بریک پاز لگانے کا بٹن ہے اس کے علاوہ یہ سکین کی ریزولوشن ہے جو کرنٹی ایکٹیو ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک گیر آئیکن نظر آ رہا ہے یہ گیر آئیکن اس کی سیٹنگز ہے یہ فولڈر آئیکن جو ریکارڈڈ ویڈیو سے ان کے بارے میں ہے یہ پینسل جو ہے یہ مارکر ہے آپ کسی بھی ویڈیو کے اندر مارکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں کرسر کے بارے میں آئیکن ہے اس کے بعد ویب کیم ہے آڈیو انپوٹ ہے اور ساتھ میں سسٹم کی آڈیو تو ابھی ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس کو ریجسٹر کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ دیکھے گا کیسے ہوگا اس آفٹر کو ریجسٹر کرنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے اس فولڈر آئیکن پر کلک کرنا ہے اب اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ریجسٹر کا بٹن نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں یہ آئی کا بٹن آپ نے کیا کرنا ہے ریجسٹر کا بٹن کو دبا دینا ہے تو یہ ہمیں اس کے ہومپیج پر بھی لے جائے گا اور ساتھ ہی ہمارے پاس یہ ایکٹیویشن کی ویڈیو آ جائے گی تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے نام کے باکس میں ٹائپ کرنا ہے نیمو اور یہاں پہ کی تو کی والے خانے میں ہم نے اس کی کی پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ایکٹیویٹ کا بٹن دبا دینا ہے تو جیسا کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یور لائسنس ایس بین ایکٹیویٹڈ سیکسیسفلی تو اس کا لائسنس ایکٹیویٹڈ ہو چکا ہے ایکٹیو کیا اور اب دیکھئے گا ریجسٹر کا بٹن جو ہے وہ گائے گو چکا ہے جی تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں جو ریکارڈن کر رہا ہوں وہ تو اس کے اندر یہ زوم کا فیچر بھی ہے جس کے اندر آپ اپنی ایکٹیو ونڈو کا سائز بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ کے سامنے یہ میں سائز کو کم یا زیادہ کر رہا ہوں تو ابھی میں آپ کو اس کے انٹر فیس کے کچھ فیچر کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس میں سب سے پہلے جو ہے اس کا ریکارڈنگ مود ہے کہ آپ لائی ویڈیو یا یوٹیوب کی ویڈیو یا گیم کی ویڈیو کونسی چیز ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد جس کا سیٹنگ کا جنرل سائٹنگ کا میریو ہے جس کے اندر یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو کے بارے میں سائٹنگz ہے یہاں پر آڈیو کے بارے میں سائٹنگ ہے یہاں پر لائی فکر سٹری booming کے بارے میں سائٹنگ ہے یہاں پر آپ ویڈیو کے دوران ہی لوگو سیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں یہاں پر ایک اور بٹنس بڑا ہے hooks جس کو آپ استعمال کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی سیٹنگ کیسے آ رہی ہے تو یہ نام ہے اس کا پریویو بٹن اس کے بعد رائے سائٹ پہ آپ کو سکرین کی ڈیمنشن نظر آ رہی ہے کہ اس وقت کون کون سے ایریا ریکارڈ ہو رہا ہے اس کے بعد ساؤنڈ کے لیے یہاں پہ دو میکرو فون کے سورسز دیئے گئے ہیں اس کے بعد آپ اس کے اندر ویب کیم کی بھی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور آخر میں کرسر کے بارے میں یہاں پہ آپ کو سیٹنگ نظر آئیں گے ساتھ میں ان کا کلر سوہرہ بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ تمام جو ہیں اس کی سیٹ کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب آگے ہمارے پاس ایک اور اہم چیز ہے جس کو میں یہاں پہ اس کی شارٹ کیز کہتا ہوں تو دیکھئے یہاں پہ یہ آپ کے سامنے شارٹ کیز نظر آ رہی ہیں جو کہ اس سافٹریئر کے چلتے ہوئے آپ پریس کر کے اپنے فنکشنز جو ہیں ایکشنز وہ پورے کر سکتے ہیں تو بہت ہی لائٹ ویٹر سافٹریئر ہے اس کے مزید فیچر ابھی آپ کے سکرین پر نظر آئیں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو مفید ثابت ہوگی شکریہ اللہ حافظ موسیقی